اور آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے برابر والے اعمال کے بارے میں جو ہمیں ترغیب دی اور جن نیکیوں کے بارے میں ہمیں خوشخبری دی ان میں سے ایک نیکی وہ بھی ہے جو ہم یہاں رہ کر اپنی جگہ پر بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح اللہ رب العالمین اگر کسی کو سعودی عرب میں اور مکہ مدینہ کے قریب رہنے کی سعادت عطا کیا ہے وہ لوگ بھی ایک سے زیادہ بار حاصل کر سکتے ہیں لیکن جو وہاں رہ کر حاصل کریں گے ان کی بات بات میں ہم بتائیں گے یہاں جن کو اپنے ملک سے باہر جانا نصیب نہ ہوتا ہو وہ اور کیا ایسے کام کر سکتے ہیں ابھی یہ دن وہ دن ہے جن میں ہم حاجیوں کو رخصت کر رہے ہیں ہے نا حاجیوں کو رخصت کر رہے ہیں ایسے موقع پر ایک نیکی ایسی بھی ہے جس کے ذریعے ہم حج کا ثواب پا سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جہز غازیاں او جہز حاجاں او خلفہو فی اہلہی او فطر صائمن کان لہو مثل اجورہم من غیر این تقسہ مثل اجورہم شیعہ جو شخص کسی غازی کو تیار کرے اور اس کا سامان تیار کروائے یا کسی حاجی کو تیار کرے اور اس کو جو ضرورت کا سامان ہے اس کے لئے اس کا انتظام کرے یا حاجی حج کرنے کے لئے چلا گیا پیچھے اس کے اہل خانہ ہے ان کا خیال رکھے ان کی نگرانی کرے ان کی دیکھ بھال کرے انہیں کوئی ضرورت ہو تو ان کو پہنچانے کی کوشش کرے ان کے ساتھ ہم دردانہ خیال رکھے اور اسی طرح ایک اور نیک عمل کا بھی ذکر ہے روزہ داروں کو افطار کروانا تو ہمارا جو موضوع اس سے متعلق اس کے اندر حج پہ جو آدمی چلا گیا وہ انشاءاللہ حج کا ثواب حاصل کرے گا لیکن اس کے اہل خانہ کی دیکھ بال اور ان کی نگرانی ان کی ضروریہ کے کچھ سامان ان تک پہنچا چر ہم حج کے برابر کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں یہ حدیث صحیح ترغیب میں شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا اور عمار بن خوزیمہ نے اپنی صحیح میں اس کو نقل فرمایا مجھے